بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیعدی الملک وہو علا قل شئین قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن املا وہوالعزیز الغفور یہ آیتیں سورت الملک سے لی گئی ہیں سورت الملک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے وقت سورت الملک کی تلاوت کی اس وہ قبر کے عذاب سے بچا رہے گا پیارے دوستوں ان آیتیں مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد بیان فرمایا ہے انسان کو زندگی اس لیے عطا کی گئی ہے کہ وہ دنیا میں نیک اور اچھے عمال کرے اللہ کی رضا کو حاصل کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت و فرما برداری کرے آگے فرمایا کہ ایک دن ہر انسان کو موت آئے گی اور وہ کچھ جو کچھ اس نے دنیا میں عمال کیے ہیں اس کا وہ پورا پورا حساب دے گا اچھے عمال پہ اسے جزا ملے گی اور برے عمال پہ اسے سزا ملے گی ترجمہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے اور وہ بہت چیز پر قابض ہے اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون نیک عمال کرتا ہے اور وہ غالب بخشنے والا ہے موسیقی